مجھے چیز کہا کہ کرنا کچھ نہیں فاظنا کسی کو کہتے ہیں اپنے جیون کو پرورتن کرتے چلے جاؤ جو اوگنوں سے دور ہوتے چلے جاؤ ماں کی نفتہ بھی فافی بنی رہے نت جی سریا بھوجن کرتے ہو نت فاظنا بھی کرتے رہو مگر کم فکم بیکاروں سے دور ہوتے چلے جاؤ اوگنوں سے دور ہوتے چلے جاؤ دی دیر سب کچھ بدلتا چلے جائے گا آپ کی سمسیاؤں کا ندان بھی انہی میں چھپا ہوا ہے چونکہ ست کرم آپ کے جاگرس ہوں گے دوس کرم آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے بڑی بڑی گھٹنا ہے سامان بن کر کے نکلتی چلی جائیں گی ایک پریواری دن نفخ کرنے لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے دکھی ہوتے ہیں پتنیاں کتنے دکھی ہوتے ہیں آئے دن انہیں گالیاں پہنا پڑتا ہے آئے دن آپمان پہنا پڑتا ہے بچوں کے فیف نہیں جمع ہو پاتی بچوں کو کپڑے نہیں پہنا پاتے جو گھر میں پیسہ آتا ہے وہے سراب میں لٹا دیا جاتا ہے گھر کے پتنیوں کے جور بیچ دیے جاتے ہیں گھر کا سامان بیچ دیا جاتا ہے جمین بیچ دیے جاتے ہیں مکان بیچ دیا جاتا ہے یہاں تک جھوپڑی نصیب نہیں ہوتی ہے جو سراب میں اپنا سب کچھ لٹا چکے ان پریواروں کو ادھگیان ہو تو آپ بھول کر کے بھی جو نفخ کرتے ہو نفخ نہیں کریں گے نانا پرکار کی گھا تک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اپنا ہی سریر اپنے لئے بوجھ بن جاتا ہے نفخ میں بیٹی ایسا مدھوس ہو جاتا ہے کہ اس کو حوث ہی نہیں رہتا اپنے اور پرائے کا نفخ سریر کو چھین کرتا ہے آتا ہے نفخ پرابط کرنا ہے تو چیتنا کہ نفخ پرابط کرو نام خماری نان کا چڑھی رہے دن رات اس سورجہ سکت کو پرابط کرو میں بھی نفخ کا پان کرتا ہوں مگر ماں کے اس چڑھوں کے نفخ کا پان ماں کی بھگت کا ہی میرا نفخ ہے میری چیتنا ہی میری نفخ ہے اس نفخ میں جس پر آپ حل پر مدھوس رہو جن فادگوں نے کبھی ریفیو منیوں نے پرابط کیا ہے یہ ست ہے چونکہ اس کا میں ہر پر جیون جیتا ہوں چیتنا کا یہ کیسا نفخ رہتا ہے لوگک نفخ رہتا ہے جو آپ کی چیتنا ہوں کتنا مدھوس کر دیتا ہے جس کے فاملے سبھی نفخیں سبھی بکار تکچھ لگتے ہیں دوسرا نفخ آپ یوگے نفخ اترے گا آپ کے سری میں بیدرہ ہوگی تھکا اٹھ ہوگی اور یہ نفخ آپ کو ترپتی دیتا ہے چیتنا دیتا ہے آنند دیتا ہے جب آپ کے سبھی نفخوں میں پران وائی 45 ہو کہیں ستھرتا نہ ہو ایک پرواہ ہو ایک بیگ ہو ترپتی ہو آنند ہو وہی یہ سچا سمبھوگ ہے باہ سمبھوگ پتن کا ہے یوگیوں کا سمبھوگ ہوتا اپنی چیتنا کا سمبھوگ کرنا سمبھوگ کا تات پر ہے اس حوصلہ کو پرابت کرنا جو ہماری چیتنا کے ساتھ سمانتا کا رفتہ ہے اپنی چیتنا کو اردھگامی بنا کر دیکھو باہ سمبندوں سے الگھوٹ کر کے اپنے چکروں کے ساتھ سمبند جوڑو ہر چکر آپ کو مدھوس کر دے گا ترپتی سے ساروں بار کر دے گا ایک بارہ دے آپ ستھ کے ترمگوں کا احساس ماتر کر لوگے آپ کو لگے گا بھوٹک جگت بلکل نفار ہے بیکار ہے اتا اس دیفع میں بڑھو آپ کا گروہ اسی نسے کا آنند لیتا ہے ترپتی لیتا ہے ماں کی بھکتی میں ہمیں کل تپانہ ہی پڑتا ہے ماں کی بھکت کے ساغر میں ایک ایسا آنند چھپا ہوا ہے جو ہر پر آپ کو محفوظ رکھتا ہے آنند سے آنندیت رکھتا ہے اتا اس آنند کو پرابت کرو دیرے دیرے جتنا پرابت کر سکو گے جتنا آنند پرابت کر سکو گے آپ بھی تو کبھی کبھی آنندیت ہو جاتے ہو جبکہ اس کا آنف ماتر بھی پرابت کرتے ہو آپ یہاں بیٹھے ہو ایک آگر ہو آپ کے بیچار میری وانی کے ساتھ ایک آگر ہیں آپ چالیشا پاڑی بیٹھتے ہو من ایک آگر ہو جاتا ہے کبھی جب آپ کا سمار پر میری پرتی جاگرت ہو جاتا ہے تو آپ بھاو بھی ہو جاتے ہو میری لیے سب کچھ کرنے کے لیے آپ سنکر پر لیے لیتے ہو ماں کے پرتی آپ سروح سے دوچھا اور کرنے کا سنکر پر لیے لیتے ہو ان چھڑوں پر آپ کے اندر ایک بھاو ہوتا ہے ایک آنند ہوتا ہے لگتا ہے اس کے علاوہ باہر کچھ بھی نہیں ہے